اسکمبر میں یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان بقاعدہ سفارتی تعلقات قائم ہونے اور اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کا اعلان کیا گیا اسرائیل اور یو اے ای کے درمیان یہ معاہدہ گزشتہ گیارہ سالوں میں پیش آنے والے واقعات کو قرار دیا جاتا ہے اور ایران کے حوالے سے دونوں ملکوں کی سخت پولیسی کو دیکھا جائے یا پھر رینیوبل انرجی کے حوالے سے مشترکہ مفادات اسرائیل اور متحدہ عرب امرات کو قریب لاتے رہے یہ کیسز اب تک بھارین، سودان، مراکش، یو اے ای اسرائیل کو فشلی تسلیم کر چکے ہیں جولائے دوہزار اکیس میں اسرائیل میں متحدہ عرب امرات کا سفارت خانہ کھول دیا گیا اور اسرائیل اور متحدہ عرب امرات کے درمیان تعلقات کی بحالی میں حیران کے حوالے سے دونوں ملکوں کا سخت موقف ایک ایسا انصر رہا ہے کہ جو غالب رہا ہے معاہدے کے فوری بعد ایران کے سپریم لیڈر نے اسرائیل یو اے ای معاہدے کو عالم اسلام اور فلسطینیوں کے ساتھ غداری قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ امراتی ہمیشہ کے لیے رسوہ ہو گئے اور مجھے امید ہے کہ وہ ایک دن بیدار ضرور ہوں گے اور اپنے کیے گئے کام کی تلافی کریں گے اور اب ناظرین خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل ایران پر حملے کی تیاریاں مکمل کر چکا ہے امریکہ کے دورے پر موجود اسرائیلی وزیر دفاع نے فوج کو حکم دیا ہے کہ تمام افاج بالخصوص اسرائیلی فضائیہ ایران پر حملے کیلئے تیار رہیں اسرائیلی اخبار کے مطابق جو رپورٹ شائع ہوئی ہے اس میں بتایا گیا کہ اسرائیلی وزیر دفاع اور موساد کے سربراہ دونوں امریکہ پر یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ واشنگٹن پلان پر عمل درامت کیا جائے یعنی کہ ایران پر حملہ کیا جائے اسرائیل کے چینل کے ایک مطابق لوکل چینل کے مطابق اسرائیلی از خود حملہ نہیں کریں گے بلکہ امریکہ یمن میں موجود ایرانی اڈوں یا پھر صرف ایران کی جھوری تنصیبات پر حملہ کرے گا معروف سعودی نیوز نیٹورک کے مطابق ہم نے دیکھا کہ اسرائیلی وزیر دفاع نے امریکیوں کو ایران پر کیے جانے والے حملے کے متوقع تاریخ یعنی کہ ٹائم لائن کا بھی بتا دیا ہے ان دھماکوں کے بعد ملک کی پوری دنیا کی جو صورتحال ہے اور جو ایک ڈائنامکس ہیں وہ یقصر تبدیل ہو جائیں گے ایک عالی عوددار کا بھی دعویٰ منظر عام پر آیا کہ امریکہ اور اسرائیل نے اگر حملہ کیا تو ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران پر حملے کے اثرات خطے پر کیسے مرتب ہوتے ہیں پاکستان اس سنگین صورتحال پر کیا موقف اختیار کرے گا کیسے آگے چلے گا دنیا میں اس وقت بہت ہی اہم وزیٹس ہو رہے ہیں پوری دنیا کے لیڈرز ایک دوسرے کے کنٹریز میں بہت ہی اہم وزیٹس کر رہے ہیں بہت امپورٹنٹ وزیٹس ہیں یہ جن سے وہ تعلقات بنانا چاہتے ہیں جن سے ان کے ریلیشنز اس سے مزید بختہ کرنا چاہتے ہیں اپنے ریلیشنز زیادہ گہرے کرنا چاہتے ہیں جن کے ساتھ نہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کنٹریز کے ساتھ ہمیں ریلیشنز رکھنے چاہیے اور ان سے تعلقات ان سے ہمیں ہمارا یہ انٹرس جو ہے پورا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بھی وہ تعلقات بنا رہے ہیں اس سے پہلے بھی کچھ وزیٹس ہوئے جن پہ ہم نے بات کیا لیکن اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نفثالی بینٹ اس وقت یو اے ای کے وزیٹ پر ہیں اور یہ پہلی دفعہ ہے تاریخ میں کیونکہ اسرائیل کو ریکنگنائز کیے ہوئے یو اے ای کو ایک سال ہوا ہے اور اس ایک سال میں ابھی تک پرائم منسٹر اسرائیل کے وہاں پر نہیں گئے تھے وزیٹ نہیں کیا تھا ان کی خفیہ ایجنسی کے چیف وہاں پر پہنچے تھے انہوں نے وزیٹ کیا تھا وہاں کے خفیہ ایجنسی کے چیف سے اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہاں پر جو ایک سیرمنی ہوئی جس میں کہ اسرائیل کے جو ایمبیسیڈر تھے ان کے لیے اوفیشل سیرمنی میں انہوں نے اسرائیل کا پرچم بھی لہر آیا یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا تھا تو اب پہلی مرتبہ یہ بھی ہو رہا ہے تاریخ میں پہلی مرتبہ کہ اسرائیل کا پرائم منسٹر یونائٹڈ عرب ایمیریٹس میں پہنچ چکا ہے اور آج ان کی ملاقات ہے وہاں کے جو ولی حیدن کراؤن پرنس شیخ زید بن الناہیان ان سے ان کی ملاقات ہے اچھا یہ ملاقات صرف یہی نہیں کہ پہلی مرتبہ وہ پہنچے ہیں تو میٹنگ ہوگی اور ٹھیک ہے یہ ایک اچھی بات چیت ہوگی نہیں ان کو بہت زبردست طریقے سے وارم ویلکم تو کیا ہی جا رہا ہے لیکن اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں ایکانومی پر بھی بات ہوگی اس میں اقتصادی مسائل پر بھی بات ہوگی اس میں اس ریجن کے جو بہت ایمپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں ان پر بھی بات ہوگی مطلب یہ کہ وہ یہ اس چیز پر بات کریں گے کہ کن کن ہم فیلز میں ایگریمنٹس کر سکتے ہیں ہم کیا اور مہائیدے کر سکتے ہیں ہم کیا آگے ہم کیا کانٹریکس بھی کر سکتے ہیں اور ہم نے کس طریقے سے دنیا میں آپس میں مل کر چلنا ہے اور ہم کیسے جو ہے وہ ایک اچھے مستقبل کی طرف بڑھیں گے دنیا اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا اور یہ تبدیلی کس چیز کی ہے ذہنیت کی مائنڈ سیٹ یعنی یہ کہ آپ ایسی سوسائیٹی کوئی جس کے مطالق کبھی سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ یہ قدم یا سٹیپ اٹھائی گی وہ سوسائیٹیز اتنی ہی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی ہیں اور اپنی تمام جو ان کے کلیشیز ہیں جو ان کی آئیڈیالوجیز ہیں وہ اس کو پیچھے چھوڑتی چلی جا رہی ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان آئیڈیالوجیز کے ساتھ وہ سٹک ہیں وہ اس سے نہیں نکلیں گے وہ یہی پر رہ جیں گے سب آگے بڑھ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو تعلقات قائم ہوئے تھے یو اے ای اور اسرائیل کے بیچ اس میں امریکہ شامل تھے یعنی امریکہ نے کوشش کر کے جو یہ کروائے تھے کہ اسرائیلی پی ایم نفتالی بینٹ to make first official visit to یو اے ای تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ جب کوئی بھی اسرائیل کا وزیر آزم کوئی بھی اسرائیل کا حکمران سرکاری طور پہ دورہ کرنے جا رہا ہے متحدہ عرب امارات کا لہذا اسے دنیا کے اندر ایک بڑی تبدیلی کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے امت مسلمہ کے اندر اسے ایک بڑی گداری کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل جو اسلام کا دشمن ہے جو مسلمانوں کا دشمن ہے جس نے مسلمان ممالک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے اور سب سے بڑی بات مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اکسا مسلمانوں کا ملک فلسطین جس نے تباہ کیا ہے وہ اسرائیل ہے وہ اسرائیل جسے ابھی بھی متعدد مسلمان ملک اکسپٹ نہیں کرتے خاص طور پہ پاکستان جیسا ایک بڑا ملک وہاں کا دورہ کرنا اس وقت نفتالی بینٹ کا یہ بڑے سوالات اٹھا رہا ہے کہ عرب بک چکی ہیں عربوں نے یہودیوں کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے ان کو اکسپٹ کر لی ہے مسلمانوں کا خون بیچ دیا ہے پاکستان کو پریشر رائز کرنا شروع کر دیا ہے کہ آپ بھی ان کو اکسپٹ کریں اور اس کے بعد نفتالی بینٹ کا یہ پہلا دورہ ہے اب نفتالی بینٹ کیوں آئے ہوئے ہیں ایک تو دا جیروشلم پوسٹ کی خبر میرے پاس ہے کہ شڈ اسرائیل وری آباؤٹ وارمنگ یو اے ای ای ایران ٹائز جی اسرائیل کیا پریشان ہے کہ یو اے ای اور ایران کے اچھے تعلقات نہ ہو جائیں کیونکہ آج سے دو دن پہلے جو یو اے ای کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے ایران کا دورہ کیا وہاں پہ انہوں نے صدر ابراہیم ریشی سے ملاقات کی اس لئے جیروشلم پوسٹ لکھتا ہے کہ ہمارا تو مقصد ہے کہ ایران ہمارا کومن اینیمی ہے ہمارا مشترکہ دشمن ہے سعودی عرب کا یو اے ای کا اور اسرائیل کا لہٰذا اس کے خلاف تو ہمیں عربوں کو استعمال کرنا ہے کہیں ان کے تعلقات قائم نہ ہو جائیں دوسرا دوسری جو مستند بات ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کسی بھی وقت کسی بھی وقت ایران پر حملہ کر سکتا ہے یہ انتہائی مستند خبر ہے اور اس سلسلے میں مدد چاہیے انہیں عربوں کی عربوں کی مدد چاہیے اور فینانشل سپورٹ چاہیے عربوں کی کیا آپ ہماری مدد کریں گے کیونکہ لیبنان جہاں پہ حزباللہ ہوتی ہے ان کو بین کروا چکے ہیں یعنی سعودی عرب قویت بہرین یو اے ای اپنا سفیر نکال چکا ہے اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جو ایران سے جنگ لڑنی ہے اس کے لیے پیسے بھی عرب دیں تو اس سلسلے میں یہ دورہ کیا جا رہا ہے لیکن دیکھئے اگر امت مسلمان کی بات کی جائے جو ہم امت 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 کرتے ہیں اور یہ امت کے ٹھیکے دار ہیں یہ امت کے ٹھیکے دار ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ہمارے سے اسلام شروع ہوا ہے ہم بھی مسلمانوں کے فیصلے کریں گے ہم مسلمانوں کے چودرہاٹ کریں گے تو ہمارے چودری کیا کر رہے ہیں چودری صاحب ایک ناجائز ملک کا ایک ظالم ایک ایسا دیکھئے نا ایک لبرل ہوتا ہے نا انسان تھوڑا سیکولر ہوتا ہے ایک کٹڑ مذہبی ایک انتہا پسند شخص جو واضح کہتا ہے کہ میں نے